تو ہولڈیٹ گولڈ میں آپ کا سواغت سواستہ سمدھی چرچہ میں ہومیوپیٹک کی ایک دوا دیکھو ایک بات ہم بتاتے ہیں کہ جو بات ہم بتا رہے ہیں وہ بات اب تک کسی نے نہیں بتائی آپ کو اور بتائیں گے بھی کیسے جب تک کوئی چیز کے اوپر اس کے پرتی صدوہ اور آستہ اور یقین اور بشواث یہ جب تک نہیں ہوتا ہے تب تک پورنیتہ کی پراتی نہیں ہوتی کہیں ایسی ویشیستائیں ہومیوپیٹک کے اندر ہے جو کسی چکیت سا پردتی میں نہیں میں آئیرویت کا نام نہیں لے رہا کسی بھی چکیت سا پردتی میں نہیں ایک بڑی جبردست ویوستہ ہومے پیٹک کے اندر ہے اور اس ویوستہ کے اندر کتنے لوگوں کو لاب ملتا ہے ونڈر ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا گیان ہے کیا بھی گیان ہے آج تک کسی نے اس کا اسپشٹی کرن نہیں کیا آج میں آپ کو ایسی ہی دوا سے پریشت کراؤں گا اور بھی ہے اس کے علاوہ ہومے پیٹک میں اور بھی ہے لیکن جو میں ابھی دوا بتا رہا ہوں اس کی کیا وشستہ ہے کہیں آپ مجھے پاگل نہیں کہہ دیں بس مجھے یہ ڈر لگتا ہوتا کوئی بات نہیں اس دوا کا نام ہے سیڈران سیڈران دوا ایک طرح سے بخار کی دوا ہے سیڈران دوا سے دکشنی امریکہ کے اندر کسی کو ساپ کانٹ لیتا تھا تو سیڈران سے اسے ٹھیک کیا جاتا تھا یہ بات ایک الگ ہوئی کہ یہ دوا ہے اس روک کی دوا ہے اس روک کی دوا ہے اس میں کوئی وشیس بات نہیں لیکن جو وشیس بات ہے وہ جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ کہ شیڈران کے اندر یا اس مانو شریر کے اندر کوئی بھی روگ گھڑی کی سوئی گھڑی دیوار گھڑی لے لو ہاتھ کی گھڑی لے لو گھڑی کی سوئی کی طرح ہے جیسے ایک بچنے ہیں ایک بچتے ہی نہ ایک منٹ ادھر نہ ایک منٹ ادھر ایک بچتے ہی روگی کو اس کے روگ کی تکلیف ہوتی ہے ایک بار نہیں بیس بار دیکھ لو دو منٹ کا بھی انتر نہیں آئے گا ایک ماتر دوا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں اوروں میں انتر آ سکتا ہے تھوڑا جسے نیٹر میور کا روگ دن کے گیارہ بجے بڑھتا ہے تو وہ کبھی ساڑھی گیارہ بھی بڑھ جاتا ہے کبھی پونے گیارہ بھی بڑھ جاتا ہے جیسے لائکو پورڈیم کا روگ کوئی بھی کیوں نہ ہو سام کو چار بجے سے لے کے راتری کے آٹھ بجے تک بڑھتا ہے اسی طرح شیگڑوں دوائیاں ہومیپیتک میں ہیں آرسنک کا روگ رات کو بارہ بجے بڑھتا ہے لے کے سس کا روگ رات کو بارہ بجے بڑھتا ہے مرکسول کا روگ مرکسول کے روگی کی تکلیفیں بستر پہ لیٹنے کے بعد بڑھتی ہے یہ اس طرح کے عدبھوت لکشن نہ کوئی چکسہ پددتی میں ہے نہ کوئی ہوں گے یہ لکشن سوال اس بات کا ہے کہ یہ لکشن کس طرح سے کھوجے گئے ہمیں ان کا جریعہ کا پتہ لگانا جریعہ کا کیا طریقہ تھا ان لکشنوں کو کھوجنے کا کوئی بتا سکتے ہیں نا آپ میں سے جو انبھوی ہیں یا سنسار کے کوئی بھی ڈوکٹر چاہے ہندوستان کے ہو چاہے کہیں کے بھی ہو کوئی بتا سکتے ہیں تو مجھ کو بتائیں اس طرح کا سوال آج تک کسی نے نہیں اٹھایا جو سوال میں نے اٹھایا ہے اس لئے ہماری روچی ہمیں پیتی کے پلکی ہے کیونکہ اس طرح کی تکلیفیں ہوتی ہے یہ ہم نے دیکھا ہے پر تک دیکھا ہے میں آپ کو ایک ادارن دیتا ہوں اپنے اس سریر کا آپ میری بات کو تو ست مان ہوگا یہ بات ہے پانچ سر دس پندرہ سال پھلے کی سردیوں کے اندر بھر سردیوں کے اندر میری عادت ہے رات رات جب میں سوتا ہوں تو بنیان میں سوتا ہوں چاہے کیسے بھی تھنڈو رجائی اوڑ لیتے ہیں تو رات کو جب میری آنکھ کھولتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میری بنیان پوری پسینے سے تر ہے جس طرح بالٹی میں ڈوبو کر کے نکال دسمبر کی کڑکڑ آتی تھنڈ کے اندر اور میں گھور آ جاتا ہوں میں اپنے پتنی کو کرتا ہوں کہ یہ مجھے کیا ہو جاتا ہے یہ میری بنیان رات کو سونے کے بعد اس طرح گلی ہو جاتی ہے کہیں یہ کوئی بڑی بیماری کا سنکیت تو نہیں ایسے ہی ہو گئی ہو گئی آپ کائی کو چنتہ کرتے ہو سو جائی سو گیا ہر دوسرے سی سی دن ہونے لگ گیا میں کہ یہ تو معاملہ خراب ہے بڑا آٹھ پٹا لگتا ہے سردیوں کے اندر بینہ کوئی پریشرم کی رجائی اوڈ کے سور ہیں بنیان بھیگ رہی ہے تو آدمی کو گبرات ہوگی تو میں نے دو چار ڈوکٹروں کے سکر لگا ہے اب وہ جانتے ہی نہیں تو کیا کہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے اس ہی ہو جاتا ہے کوئی بستر بستر سے کوئی کیا کہے کوئی کیا کہے کوئی کے پاس جواب نہیں دوائی لکھ دوائی کس کی لکھے وہ آپ نے اس وقت بخار چیک کیا میں کہ سب کر لیا چیک کہ پھر کیا کرتے ہو میں کہ کرتا کچھ بھی نہیں اس بنیان کو ہٹا دیتا ہوں ٹاول سے بدن پوٹ لیتا ہوں دوسری بنیان پہن کے سو جاتا ہوں فکر کے اندر ہوں ٹینسن میں ہوں اور تناؤ میں ہوں ہمیوپیٹی کو بھول گیا میں نے کہ اس کا توڑ مجھے ہوں پیتی کی دے سکتی ہے کوئی دنیا کی آپ نے اگر اس طرح کا کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو مجھے عوگت کرائیں تو میں نے چنتہ کے اندر ہی کہتے ہیں کہ جب آدمی کو چنتہ ہوتی ہے تو اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی نہ گانا اچھا لگتا ہے نہ پڑھنا اچھا لگتا ہے کیونکہ بار بار وہ تکلیف اس کے سامنے آتے ہے یہ رات کو ہی کیوں ہوتا ہے یہ دن میں کیوں نہیں ہوتا کئی طرح کے جو بیچار ہیں وہ دماغ کو کھاتے ہیں میں ایک سبد بھی جھوٹ نہیں بولوں ایک سبد بھی کیا فائدہ ہے جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ اور بھی بہت باتیں بولنے کو میں یہ کیوں رات رات کو بڑھتی ہے لیکن اور سریر کے لکسن ملتے نہیں ہیں ان دواؤں میں جانکاری ہمیسہ دکھ دائی ہوتی ہے کہ بینہ لکسن کے کیسے لے لیں بینہ بینہ لکسن کے کیسے لے 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 کیا کریں کیا نہ کریں تو پھر ہم نے ایک نینر لیا کہ مرک سول کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ بستر کے اندر جانے کے بعد ہوتی ہے تو اپن رات کو سوتے ہیں تو پہلے تو اپنے کو پشنا نہیں آتا جب رجائی اوڑ لیتے ہیں تو رجائی بستر بستر میں جانے کا مطلعہ ہی رجائی میں گھتنا ہی ہوتا ہے مہن کا یہ دوا شیب بھی ہے اور اس کے لکشن بھی ملتے ہیں تو سب سے پہلے اپن مرک سول لیں اور اس کو ہے رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہ لے لیں تاکہ رات کو پورا یہ اپنا کام کرے تو ہم نے مرک سول دو سو ایک پائل بنا کے لائے اس کو لی تو ہمیں پسی نہ آیا لیکن کم آیا کچھ من میں گبراہت بھی کم ٹھیک ہے اگلے دن پھر لی پھر اور کم آیا گبراہت اور کم ہوا پانچ میں دن ہم نے ہنمان جی کو یاد کیا بابا کیا ہورا ہمارے ساتھ میں ہماری مدد کرو سو گت پانچ دن نہیں آیا تو ہم نے دیکھا بھی ویسے ایک آر دن کبھی کبھی نہیں بھی آتا ہے اپن دوا بند نہیں کریں گے اس کو لیتے ہی دیں گے تو میں رات کو سونے سے پہلے مرک سول دو سو کی ایک خورا پلے جیسا پندرہ دن نکل گئے نہیں آیا تو میرے دل کو تسلی ہوئی وہ سب سے پہلے میں نے ہنمان جی کے ہاتھ جھوڑ کے ماتما ہینی مین کی مالا کو چھو کر کے اپنا سر کو نیچہ کیا گئے اے ماتما تیرے جیسے ماتما میں نے نہیں دیکھے سنسار کے اندر اس جن کلیان کے لیے گروار ان کا روک کیوں رہے ہو میں ان کہ ان کی دیا سے میں ٹھیک ہوں تو میرا فرض نہیں بنتا ہے ان کو دنیواز دینے کا آپ تو دیوتا کی طرح مانتے ہو ان کو میں کہ کیوں نہیں مان ہوں میں ان کو ان وں نے بڑی بڑی مشیبتوں سے مجھے بچایا ہے اور اس مصیبت سے اور بچا ہے تمہارے سامنے نہیں تمہیں بڑے ڈوکٹروں کی شکر میں پھر جاتا تو پتہ نہیں مجھے کہاں 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 ہوں کہ جہاں چاہ ہمیں پس آتے وہ دین آج کا دن کبھی پسینا نہیں آیا ہم نے پندہ دن لے مرک سول کو بند کر دیا تو اسی طرح میں ابھی جو بتا رہا ہوں اس دواء کا نام سڈران تو سڈران میں کوئی سمیہ نہیں ہوتا رات کا دن کا کوئی سمیہ نہیں ہوتا لیکن اس میں جو خاشت ہے وہ مرک سول سے بھی جبردست ہے وہ آرسنک سے بھی جبردست ہے وہ لیکیس سے بھی جبردست ہے وہ لائیک پوڈیم سے جبردست ہے وہ کی جیسے گھڑی ملائی ہے بارہ بجی روگ آجل ارے باپ رے باپ مطلب بار گیارہ بج کے گنست منت تک تو بخار نہیں اور جیسے ہی بارہ پہ آئی ہاتھ گرم ارے یہ جادو ہے آپ بھی سوچیں گے اس طرح کی بات اور کسی ہومیپتک ڈوکٹر نے نہیں بتائی یہ کیسے بتا رہا ہے وہ کیا بتائیں گے ہم نے دکھ پاک کر کے سیکھی ہے اس کو خود اپنے شریر کو دکھ دے دے کے سیکھی ہے اپنے بوڑی پہ آجمہ کے سیکھی ہے درد دن کے ایک بجے آنا تو ایک بجے ہی آنا کوئی بھی بیماری کوئی نہ ہوتا لیس وہ گھڑی کے فک سمیں پہ آتی ہے گھڑی لے کے آدمی بیٹ جاتا ہے کہ میرے کو تین بلتی آنکھوں میں جلن ہوگی اور جیسے تین بلتی آنکھوں میں جل آرہ باپ رے باب آپ بھی بڑے آستری کرنے ہوں گے کی ایسا کہیں ہوتا ہے ایک بار نہیں سینک بار ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے اس کا جب آپ تو میں نے آپ سے دنیا کے ڈوکٹروں سے مانگا ہے اگر اس طرح کی کوئی بیماری کیوں نہ ہو اگر گھڑی کی سوئی کی طرح وہ اپست تمہارے سریر میں ہوتی ہے اس کو ٹائم بدلنا ہی پڑے گا اگر ایک ہی بجہ آتی ہے تو یا تو آئے گی نہیں آئے گی تو لڑ کھڑاتی ہوئی کبھی تین بجے کبھی چار بجے تو جب سامپ کا آپ شر کچل دیتے ہو تو باقی بچے سامپ کو ماننے میں پھر اتنی گھبرہت کہیں اڑوسی پڑوسی بھی آ جائیں گے آپ کی مدد کرنے کے لئے کہاں ہے صاحب وہ مرے ہوئے کوئی وہ لکڑیوں سے ٹھوکتے جائیں گے اور جب وہ آتا ہے تو کوئی نہیں آتا سب سے پہلے رسک اپنے کو ہی لینی ہوتی ہے اس کا شر کچل نے کے لئے شدران کی کوئی بھی بیماری گھڑی کی سوئی کی طرح سوئی کا مطلب گھڑی کی سوئی کی طرح یعنی کہ کریکٹ سمیں اپستت ہو بیماری کے نام سے کوئی لینا دینا نہیں اس شدران دو سو دو عدی طرح بخار میں ایسا ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن ہومیپیتک میں روک کے نام سے کوئی لینا دینا نہیں بکار کان کوئی لینا دینا ہے اس کے لکسن سے لینا دینا ہے یہ ہے شدران سمجھے نا آپ اگر کسی کو اس طرح کی پروبلم ہے تو اس کو دو سو میں لے تیس میں نہ لے آجار میں بھی نہ لے نہیں آئے گی اسی طرح نیٹرم میور کا بخار یا تکلیفیں گیارہ بجے ہی اپستیت ہوتا ہے دو چار منٹ ادھر ادھر تو وہ گیارہ بجے ہی کیوں ہوتا بھائی اس کو بارہ بجے ہونے میں کیا تکلیف ہے دس بجے ہونے میں کیا تکلیف ہے کسی کے پاس جواب نہیں لائک اور فوڈیم کی تکلیف سام کو چار بجے سے آٹ بجے تک بڑھتی ہے اور پھر نہیں بڑھتی ہے کسی کے پاس اس کا جواب پل شٹ تلہ کے اندر روگی کی تکلیف ہیں ہر سمیں بدلتی ہے کبھی اچھا کبھی برا کبھی اچھا کبھی برا اس طرح کی ویوستہ پورے سنسار کے اندر جتنی چکس پدتیاں ہیں ان کے اندر شرف ہومیوپیتی کے اندر ان کا علاج ہے وہ چشی چکس پدتی میں نہیں اب میں آپ اس کا مدر تین سے بھی کام آتا ہے لیکن دو سو پوٹنسی اس کے سب سے بڑی کام کر گیا یہ ایک پرکار کے چھوٹے سے سو کے بیچ سے ملک ارب تیار ہوتا ہے کوئی بات یہ ملیریا بخار سویرام بخار کی پرشید اوشد ہے اس کا جور دن میں تین بجے آتا ہے یعنی بخار نہ تین بست ہی آئے گا دو بجے آنے میں کیا تکلیف ہے کوئی بات نہیں ایک نشط سمیہ پر ہی روک ہو نا اس کا پرموک لکشن ہے یہ پڑھ لیجے آپ کئیوں میں یوں لکھا ہے کہ ایک نشط سمیہ کئی بخش میں یوں لکھا ہے کہ گھڑی کی سوی کی طرح بات ایک ہی ہے ایک نشط سمیہ پر روک ہو نہ اس کا پرموک لکشن ہے جیسے سر کا درد نیت سمیہ پر ہی ہو گرب شراؤ تیسری یا چوچ ما ٹھیک بند سمیہ پر ہی ہو بادک کا دد ایک نشط سمیہ پر ہو اسی پر سب ہی ویادیاں ٹھیک ایک ہی سمیہ پر بار بار آکر من کرے تو شدران سے اوش لاب ہو جائے گا یہ لاب کرتی ہے کوئی نائن کے سیون کے کارن کان میں اگر کوئی سب دوتا ہے لاب کرتی ہے سوی رام جور میں ٹین بجے یا سوبر سام کبھی بھی آ سکتا ہے لیکن ایک نش سمیہ پر ہی آتا ہے یہ کبھی بھی آتا لیکن یہ ایک اپنے تائم پہ آتا ہے کام کرنے والا آدم کہ میں کل سے ہے جو ایک بجے آیا کر گا تو وہ ایک بجے آیا کرے گا پھر تین بجے آیا کر گا تو تین بجے آیا کر گا بیسہ آیا آئے چاہ دعوی نکالی ہے ہاں تین بجے یعنی کتنے ہی بجو لیکن آئے گا گڑی کی سوئی کی تر ہے ملا کر کے اس کے ساتھ سوہی رام جور اتاپتا عوستہ میں گرم پانی پی پینے سے راحت ملتی ہے سیتا عوستہ میں ناسکہ کا اگر بھاگ بہت تھنڈا رہتا ہے پشینے کی استطی میں روگی کا کلے جا دھرکتا ہے تھوڑا سا لال رنگ کا فیساب ہوتا ہے پیاس سبی دساؤں میں رہتی ہے دکشن امریکی واشیوں کے مطا انوتار جہریل سر دوارہ کٹ لینے پر سڈران ہی ایک ماتر ایک ماتر اوش دی ہے آج میں نے آپ کو ہومیپیتک میں سڈران دی دیکھو ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اس میں تاجب کی جو بات ہے تو جو سمجھتے ہیں تو وہ تاجب کی بات ہے نہ سمجھیں تو کوئی تاجب کی بات نہیں جیسے لائکو پوڈیم کا جو روگی ہوتا ہے تو چار بجے سے آٹھ بجے تکلی بڑھتی ہے ایک دو اور دوائیے ان کے بھی چار سے آٹ بجے تکلی بڑھتی ہے تو دونوں کے اندر لکشن ملانے چیئے اب سوال چار بجے سے آٹ بجے تک کی کیوں بڑھتی ہے تو اس کے اوپر جب ہم نے اپنا دماغ کھوڑا لگایا تو لائکو پوڈیم ادھک تر پیٹ کے روگوں کی اور لیور کے روگوں کی دوائ ہے تو ہو سکتا ہے کہ سام کو چار بجے بعد دن ڈھلنے کے بعد کھایا پیا کہیں پچھ گیا ہو آنتیں کھالی ہو گئی ہو تو تکلیف بڑھنے لگی ہو لیکن چار بجے سے آٹ بجے تک تو چھ سات بجے تو کھانا کھا لیتا تو پھر آٹ بجے کیوں تکلیف بڑھتی کھل ملا کے ہم نے ماتمہ ہینیمین کو کہا کہ بھائی بابا ہے ماتمہ ہم تیری اس گتھی کو نہیں سل جا سکتے نہیں سل جا سکتے نہیں سل جا سکتے نہیں سل جا سکتے اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی اگر کوئی بھی ہومیپیتک ڈاکٹر اس کو چلیں تو میں کیا دوں گا بچے ہیں میرے اگر کوئی اس کا جانتا ہے کہ یہ کیوں پھک سمیہ پہ آتا ہے کیوں یہ سمیہ کا نیدھارت کیا گیا ہے اس کے پیچھے یہ کارن ہے اگر کوئی مجھے لکھ بتائے یا پھون پہ بتائے میں اسے چھوٹا ہے آشرباد دوں گا اور مجھ سے بڑا ہے تو میں اس کے قدم چوموں گا قدم چوموں گا قدم چوموں گا چھوٹا